چڑھیا تو خاروز بوجھن لینے جاتی تھی اور چڑھیا کو تو کافی کمال کا گندم کا دانا ملتا ہے ایسے ہی پھر سندری چڑھیا ایسا کرتی ہے کہ اس گندم کے دانے کو لے کر اولتے ہوئی واپس اپنے گار آ رہے تھی سندری چڑھیا کو تو ایک میٹھے سے پھل کی تلاش تھی کیونکہ اس کی بیٹی گڑھیا رہے تو اپنی ماما سندری چڑھیا کو ایک میٹھا سا پھل لانے کو کہا تھا ایسے ہی چڑھیا اورتی ہوئی میٹھا پھل تلاش کرنے لگتی ہے اورتی اورتی سندری چڑھیا کافی دور پہن جاتی ہے اور اس سے وہاں پر ایک میٹھے آمو کا پیڑ دکھائی دیتا ہے جس کے اوپر تو کافی زیادہ مجھے دار اور سوادشت آم لگے ہوئے تھے ایرے یہ بہت کمال کے ہیں میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی گڑھیا کے لیے ایک آمو لے جاتی ہوں پھر ایسے ہی سندری چڑھیا سیدھا اس پیڑ کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ تو وہاں پر بیٹھ کر ایک آمو توڑنے لگتی ہے وہاں پر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سندری چڑھیا کو کسی دوشت انسان نے پتھر کے ذریعے تو سیدھا سندری چڑھیا کے اوپر اوار کر دیا وہ پتھر تو سیدھا آنکھ سندری چڑھیا کے سر پر لگتا ہے تو چڑھیا کو تو خوشی نہیں رہتا وہ چڑھیا کے ساتھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی دھتی ہوئی چڑھیا دکھتی گرتی اوٹھتی ہوئی واپس اپنے گھر پہنچ جاتی ہے جیسے ہی چڑھیا واپس اپنے گھر جاتی ہے تو گڑھیا دیکھتے ہی خران رہ جاتی ہے ماما ماما کیا ہوا ہے تمہیں ماما بتائیں پلیچ ماما بولیں ماما کچھ بولیں تو سہی کیا ہوا ہے آپ کو گڑھیا بیٹی میں تمہیں کیا بتاؤں کسی دوسری انسان نے مجھ پر وار کر دیا ہے میں تو بوجھے لینے گئی تھی اور رستے میں آتے ہوئے میں اپنی بیٹی کے لیے ایک میٹھا پھل تلاش کر رہی تھی جیسے ہی مجھے میٹھا پھل ملا تو پھر پھر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس انسان نے کیسے مجھ پر وار کیا پھر ایسے ہی سندری چڑھیا ساری کی ساری پاتھ اپنی بیٹی گڑھیا کو بتا دیتی ہے کہ اس کے اوپر تو ایک دوسری انسان نے کیسے کیسے اوار کیا ممہ پلیج پلیج ممہ میں ابھی جاتی ہوں آپ لوگ آپ لوگ تھوڑا سا پخاتری سے کام لے میں ابھی پھر پھر ڈکٹر کو بلا کر لاتی ہوں نہیں نہیں گڑھیا بیٹی نہیں رہنے دو اب میرا سمیں آگے ہے تم ایسا کرو کہ مجھے مجھے ایک پیپر لا کر دو میں تمہیں کچھ لکھ کر دینا چاہتی ہوں پھر ایسے ہی موسیقی 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 موسیقی